صوفیہ لوگ تو یہ تھے یہ امام بخاری صوفی امام مسلم صوفی یہ ہیں صوفیہ امام بدعود یہ صوفیہ ہیں جو فقی ہوتا ہے اس کی ان مسائل پہ نظر ہوتی ہے جن سے ظاہر شریعت کے مطابق ہو صوفی کی نظر ہوتی ہے ان مسائل پہ جن سے دل و جان شریعت کے مطابق ہو فلاسفر کی نظر ہوتی ہے ان مسائل پہ جن سے عقیدہ واضح ہو صوفی کی نظر ہوتی ہے ان مسائل پہ جن سے یقیم و استقامت واضح ہو مہدیس و مفسر کی نظر ہوتی ہے عبارات پہ صوفی کی نظر ہوتی ہے اشارات میں چتنے بھی حدیث کے امام گزرے ہیں سب تصوف کے ماہر ہوتے ہیں امام ابو دعوت کا زود و تقوی عبادت و ریاضت بغداد میں مشہور تھے صوفیاء کرام آپ کی ریاضت کو اور مجاہدے کو رشت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ جو آدمی حدیث کا اتنا بڑا عالم ہے وہ بھی ساری رات عبادت میں گزارا ہے جو کمائی آتی ہے وہ سب کی سب طلابہ میں بانٹ رہا ہے یہی وجہ کہ اس دور کے بہت بڑے صوفی بزرگ ولی کامل حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ عالیہ آپ کو ملنے کے لیے آپ کے مدرسہ میں تشریف لائے اب یہ حضرت سحل بن عبداللہ تستری کون ہے سن لیجی میں نے ان کو سردامہ کلام بنا کے گفتگو نہیں کی آپ دو ہزار تین ہجری میں پیدا ہوئے آپ دو سو تین ہجری میں پیدا ہوئے ملک ایران کے سیند شوشتر میں یہ شوشتر جو ہے یہ بات میں تستر ہو گیا ٹھیک ہے اسی وجہ سے آپ کے نام کی آخر تستری آتا ہے سحل بن عبداللہ تستری رہا ہوتا ہے آپ امام عبداللہ رحمت اللہ سے ایک سال چھوٹے عمر بن بیسا چھوٹے تو صوفیہ جیسے طریقہ رہا صوفیہ آگا کہ پہلے وہ شریعت کا علم حاصل کرتے اس کے بعد وہ ذکر اذکار محاب ان کی طرف لگ جاتے آپ نے بھی اسی طرح جو ہے وہ پہلے پورا شریعت کا علم حاصل کیا سال بن عبداللہ تستری رحمت اللہ قرآن حدیث ساری چیزیں حاصل کی لیکن آپ کے اوپر رنگ جو ہے وہ ذکر کا تصوف کا صوفیہ کا غالب آگیا وہ کیسے غالب آیا ایک دن بچپن میں آپ تو حجد میں اٹھے دیکھتے ہیں کہ چچا عبادت کرنے اور ذکر کرنے تو چچا کے بعد جانتے ہیں چچا یہ آپ کیا کر رہے ہو سورہ انسان کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے صبح و شام اپنے رب کے نام کا چرچہ کرو لوگ کہتے ہیں جی ذکر سے مراد یہ ہے قرآن پڑھو یہ رب کہہ رہا ہے وزکر اسمہ رب کا اپنے رب کے نام کا اس میں نے نام ہوتا ہے اس کا چرچہ کرو تو یہ جو اللہو 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 لا الہ الا اللہ یہ اس کا نام ہے تو نام کا چرچہ کرو کہنے لگے چچا میں بیٹھ جاؤں کہاں ابھی بیٹھ جاؤں بیٹھ کے ذکر کیا بڑا لطفہ ہے اب تجھے میں ذکر بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ تُو تحجد کے وقت جب اٹھے تو زبان سے نہیں دل سے تُو نے کہنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہر جگہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے یہ تُو نے دل سے کہنا ہے زبان سے نہیں یہ جملے ادا کرنے بس یہ ابتدا تھی اس کے بعد آپ نے شریعت پڑھنے کے بعد پھر حضرتِ زنوہ نے مصری رحمت اللہ لے ان سے بھی علم حاصل کیا تصوف کا علم ان سے بھی لیا آگے یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر ایک دن آپ ملنے کے لئے یہ ہیں سال بن عبداللہ تستری آپ ملنے کے لئے آئے حضرتِ امام ابو دعود سلیمان بن علشس سجستانی رحمت اللہ لے کو ملنے کے لئے آئے اندر اطلاع دی گئی جی حضرت سال بن عبداللہ تستری تشریف لارہے ہیں آپ کھڑے ہوئے باہر آئے خوش حمدید کہا گلے ملے گلے ملے اب ذرا جملہ سننی جی جملہ سننی جی اس جملہ کو علامہ حجر اسکلانی نے تحذیب و تحذیب کے جل چوتی کی سوائے 172 پہ لکھا ہے اب دیکھ لو یہ بات جو ہے آپ کو نوٹ کرنا ہے اب لکھا تو بات کیا ہے کیا غزب کا جملہ ہے bring out the tongue for me with which you narrated the prophet's حدیث مبارکہ so that I may kiss it where upon ابودعود رحمہ اللہ تعالی drew out his tongue and امام تستری kissed it ہم چاہر کیا لگے from a bring out for me your tongue with which you narrated the حدیث مبارکہ so that I may kiss it میں چومنا چاہتا ہوں آپ کی اس زبان کو جس زبان سے آپ میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے ہو اللہ حکم رضی اللہ شکر دونوں شریعت کے علم ہیں امام احمد بن حنبل کے top کے شگر جن کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور رسال بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ top کے صوفی کہ جو ان میں شریعت کے بھی واہر ہیں یہ ان سے کہہ رہے میں آپ کی زبان چومنا چاہتا ہوں کیوں اس لیے کہ وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں تو اب اگر چومنا شرک ہے یہ انگوٹھا چومنا شرک ہے تو اسی طرح زبان بھی تو باڑی کا حصہ ہے لیکن وہ آئیمہ اس امام نے منع نہیں کیا اس امام کا تقاضہ ہے پتہ چلا دونوں یہ جانتے ہیں کہ نسبت کی وجہ سے چیز میں احترام پیدا ہو جاتا ہے چیز متبرک ہو جاتی ہے یہ عقیدہ وہ رکھتے تو نسبت لفظوں کی ہو یا نسبتوں کی نسبت ہو تو ابھی زبان جو ہے یہ لفظوں کی نسبت ہے نا اللہ اکبر جلہ شاہ